نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہ و لا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال لہم بشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لئے دونوں جہانوں میں خوش خبریاں ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنے کلمات کو بدلتا نہیں اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے جن کو اپنے ساتھ جوڑا ایک انبیاء اللہ اور دوسرے ولی اللہ اور درمیان میں اللہ نے کوئی دوسرا واو جس کو عربی گرامر والی سمجھتے ہیں کہ واو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں لگایا جہاں انبیاء اللہ اور ساتھ ولی اللہ اس سے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے بتایا کہ جب میرے ولیوں کے پاس آؤ تو اللہ کی خاطر آؤ اللہ کو پانے کے لئے آؤ دنیا کے لئے مت آؤ جب تم نے اس ولی سے اللہ کو پا لیا تو دنیا تو تمہیں مفت میں مل جائے گی اس لئے اس ولی اللہ کے ولی کے پاس جب بھی آؤ تو اس نیت سے آؤ کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے اللہ سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ پانا ہے اس لئے اللہ کے ولیوں کے پاس جب بھی انسان آئے تو اس نیت سے آئے کیونکہ نیت سے انسان کو مراد ملتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کیا تو اللہ کے ولیوں کے پاس آئیں تو اللہ کو پانے کے لئے ہیں اللہ مل گیا تو ساری جیسے بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہ ہی مل گئی اس لئے اللہ مل گیا تو ساری مخلوق مل گئی اس لئے اللہ کے ولیوں کی چند صفات ہیں اور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں مقصد یہی ہوتا ہے ان صفات کو اللہ کے ولیوں کی صفات اور ان کی کوالٹیز کو بیان کرنے کا کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں ایک ان میں رکت قلب ہوتی ہے رکت قلب ہے کہ کسرت سے وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے قیامت ولی دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روتے ہیں اپنے عمال کے وقت پیش ہونے کے وقت یہ روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے عمال اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں اسے کثیر البقا ہوتے ہیں ہر وقت تو روتے رہتے ہیں اور ان کا یہ رونا اس کسی غم کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا جو اللہ کی محبت کی ان کو چاشنی ملی ہوتی اس میں روتے ہیں اس محبت کے نشے میں روتے ہیں جیسے حضرت ایک دوہم مثال دے رہے ہیں ایک آدمی کھا رہا ہے ایسی مرچ والی چیز لیکن رو رہا ہے کہ صرف سے اس کی آنکھوں سے یہ بظائر لگ رہے کہ آپ پانی ٹپک رہے ہیں ناک بہ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں یار تو کیوں چھوڑنی دیتا ہے اس کو اور مانگ رہے کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا بظائر تو رونے والی شکل ہے جو اندر اس کا مزہ آ رہا ہے نا وہ مزہ مجھ سے جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کو تو اللہ والے بظائر روتے ہوئے لگتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ دل میں وہ مزہ پا رہے ہوتے ہیں جو کائنات میں جو ہے کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کرتا پھنجابی میں ایک شاعر اس رونے کے مزے کو کیسا بیان کرتا ہے کہ جو عاشق ہیں وہ روتی ہیں وہ کہتا ہے عاشق دکم رونا دھونا وچ عشق دے رونا ضروری کہ عاشق جو ہے اس کا کام رونا دھونا ہے وچ عشق دے رونا ضروری دل روے پامے اکھیاں روانا بین نہیں روے منظوری کہتا ہے دل رو رہا ہے یہ آنکھیں رو رہی ہیں بغیر روے منظوری نہیں ہوگی اس لئے آپ دیکھو دنیا کا بھی عاشق روتے ہیں اور اللہ کا عاشق بھی روتے ہیں عاشق دا کم رونا دھونا عاشق دا کم رونا دھونا وچ عشق دے رونا ضروری دل روے پامے اکھیاں رو من نہیں روے بین منظوری کہ کوئی روے دید دی خاطر کہ کوئی روے دید دی خاطر کہ کوئی وچ حضوری عاشق عشق ہے صادق عشق ہوئے جو رونا پہنڈا پامے وسل ہوئے تو پامے دوری تو عشق کو وہ اس تصور میں چلتے ہیں ان کی جو ہے یہ سکس ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی پیشی کو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا اس اپنی فکر کرتے ہیں دوسری ان میں جو جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی خوف سے رو رہا ہے کیونکہ ان پر اوپر غلبہ خوف ہوتا ہے خوف سے رو رہا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو آن نکل آئے اور وہ ٹپکے نہیں صرف آنکھ کو اتر دے وہ جہنم کے آنکھ کو ٹھنڈا کرتے ہیں حدیث میں تو ہر وقت ان کو اس کی فکر رہتی ہے دوسری ان میں محاسبہ نفسی ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں محاسبہ نفس ہوتا ہے ہر وقت دوسروں کو دیکھنے کی پرواہ نہیں اپنی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا تو میں اپنے نفس کو کس طرح جو ہے وہ اللہ کے یہ سامنے یعنی دوسروں کی پرواہ نہیں وہ کرتے صرف اپنی فکر لگی رہتی اپنے اقوال کو افعال کو احوال کو اور عمال کو دیکھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے بادر شہ زفر جو مغل بادشاہ کا آخری جو ان کا چشم و چراغ تھا وہ ایک شیر میں اپنے آپ اس کو بیان کرتا ہے وہ ایک شیر میں اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا خم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا وہ جو پردہ تھا بیچ میں تھا نہ رہا رہے پردے میں اب نہ وہ پردہ نشی کوئی دوسرا اس کے سوا رہا نہ رہا آگے عجیب شیر پڑھتے ہیں عجیب اور یہ ہم سب کو اس شیر کو پڑھنا چی کہتے ہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑھی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا تو ہر وقت اللہ والے اپنی نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کی فکر رہتے ہیں فکر میں رہتے ہیں اور تیسرے ہے کہ تولے عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں نہیں بانتے اللہ سے لمبی لمبی امیدیں نہیں بانتے کہ سوچتے ہیں کہ یار اگلی گھڑی میں پتہ نہیں زندہ رہیں گے کہ نہیں اگلی گھڑی نصیب ہوگی کہ نہیں آج جو اللہ اللہ بیٹھے کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں اگلی گھڑی میں یہ اللہ اللہ کرنا نصیب ہوگا کہ نہیں دائیں طرف جیسے حدیث میں ہے سلام پھیروں آپ سے فرمائے دوسرے طرف کی مجھے امید نہیں ہوتی کہ میرا سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں اس لئے وہ اس تولے عمل یعنی لمبی جو بھی روکھا شکھا مل لیا کھا لیا جو بھی جو پڑا مل لیا رہ لیا جو بھی ہوا پہن لیا تو یہ ان کی شان ہے ان کی کہ وہ اس دنیا کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ترک دنیا اور جوتی ان میں صفت ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کر اشفقت و اللہ خلق اللہ ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہیں انسان ہو یا دوسری مخلوق کو سب کے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں کوئی انسان ان کے ساتھ ایسے اتر شروع بھی ہو جائے لیکن اس کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں کو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا بعض دفعہ کوئی بیردبی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے اور اس کو بددعا نہیں دیتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا اللہ نے شان عطا فرمائی تھی ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا امام صاحب کے ٹیسٹ لیتے ہیں سنیں ان کا صبر کا پہمانہ بہت یہ گسے میں نہیں آتے بہت عالی صبر کا پہمانہ درگزر کا معاملہ بہت عالی کرتے ہیں ایک شخص نے آکے کہا کہا کہ امام صاحب میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں امام صاحب نے صبر میں تحمل سے سر جکایا اٹھا کہ بھئی دیکھو میری والدہ آقلہ ہے بالغہ ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں میں یہ کر سکتا ہوں آپ کا پیغام پہنچا سکتا اب اس بندے نے یہ سنا تو اب ظاہر ہے کوئی جواب نہ ملا جیسے ہی فرماتے ہیں واپس گیا تو امام صاحب نے سر جکایا اور اس کو ٹھوکر لگی وہ ہی گر گیا بدعا نہیں دی فرماتے ہیں علماء کہ امام صاحب نے سر اٹھا گیا یہ نومان کو تو یہاں نیچے صبر آ گیا اوپر نومان کے دوست کو صبر نہ آیا اس گستا ہی اور پانچویں ان کی صفت ہوتی ہے تر کے جیدال وہ لڑائی جگڑے سے بچتے ہیں ان میں لڑائی جگڑے کی کوئی ہوتی ہم نے کیا لینا ہے کیونکہ وہ دنیا کو جب تر کر دی ہے جس کے لئے سارا جگڑا ہے دنیا کو تر کر دیا تو اب کسی نے آپ کی عزت کی یا کسی نے اچھے تعریف کی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جزا کرلا اگر کوئی ان کی تعریف نہ کر رہا ان سے جگڑ رہا مثلا بحث مباسہ نہیں کرتے بحث مباسہ اگر کسی کو نصیت کرنی کوئی پوچھ لے کچھ یا کوئی بات کرتے کوئی اس کو نصیت کے حساب سے اس کو نصیت کر کے کہ تو کہتے ہیں بھائی سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اپنا رہا لو وہ تر کے جیدال ہے وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں لوگوں کو نصیت کرتے ہیں جیسے لوگوں کو اگر کسی کو نصیت کرنی ہو تو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے ان کو سبق پڑھانی ہوتے ہیں ان کو سبق سونا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ دیں گے یا میں اپنا سبق سونا رہا ہوں لیکن ان کو تر کے جیدال بحث مباسہ میں پڑھتے ہی نہیں تو یہ اللہ والوں کی شان ہے اور بھی بہت ساری اللہ والوں کی شانیں ہیں جیسے میں نے کہا بس وہی شعر بار بار جو بادر شاہ زفر کا ہے کہ اس سارے ہمارے طریقے جو اصل یہ اس شعر پہ یہ اسی شعر پہ ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ جب اللہ